ان شہروں سے کئی کلومیٹر دور بڑی بڑی بیلنگز کے پرے ایک بڑا سا ہل سٹیشن ہے منالی میں وہاں ملوں گا تمہیں اس کے ہی بغل میں ایک برفیلی جنت ہے لا ہال میں وہاں بھی ملوں گا تمہیں ان دونوں کو جوڑنے کے لیے ایک امیزنگ ٹنل ہے اٹل ٹنل وہاں بھی ملوں گا تمہیں ہمارے ساتھ ہے ہماری کیا سونٹ اس میں تو ضرور ملوں گا تمہیں راستہ تھوڑا برفیلہ ہوگا تو قدم جمع کے بیٹھئے گا اس ٹرپ میں ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے کار انتوسیاسٹ مطر کوستو ہماری گیارہ سال پرانی گل فرینڈ اور تین سال پرانی بیوی پوجہ یہ ٹرپ نویڈا سے شروع کر کے ہم نے راستے میں دنیا کا سب سے بڑیا کھانا کھایا گھر کا کھانا وچسم جلے بھی پھر ہم رات ایک بجے پہنچ گئے چنڈگڑ کے ہوتل چنڈگڑ بیکنز میں یہاں پر تین چار گھنٹے ریلیکس کرنے کے بعد ہم سبح چھ بجے نکل لیے منالی کے لیے جو تھوڑا بہت ریلیکس کرنا باقی رہ گیا تھا وہ ہم نے پورا کیا اپنی کار میں دھیرے دھیرے کوہرہ بھی اپنے پورے فارم میں آ رہا تھا اب ہم لوگ چنڈگڑ کے بعد پنجاب میں انٹر کرنے والے تھے اور پنجاب میں کیراتپور اور آننپور صاحب پار کر کے ہم انٹر کریں گے ہمانچن میں کل رات کا منالی کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں کافی سنو فال دکھ رہا تھا تو سنو فال دکھنے کی امید کے ساتھ ہم بھی آگے بڑھتے جا رہے تھے پھر ایک دم سے گہرہ ہٹا اور ہمیں یہ پیارا سا سنرائز دکھائی پڑا اور اس کے ساتھ ہی فرش درشن ہوئے پہاڑوں کے اور ہم انٹری کر گئے ہمانچن میں ہماری کیا نے فرش ٹائم ماؤنٹین ایکسپیرینس کیا تو ہم نے بھی فرش ٹائم سنروف کا ویسا یوز کیا جو سوچ کے سنروف والی کار لی تھی اب ان پیڑوں سے چھنٹی ہوئی صورت کی کرنے دیکھتے ہوئے ہم پہنچ گئے منڈی یہاں تھوڑا سا راستہ بھٹک کر ایک کافی پتلے سے راستے میں پہنچ گئے ایک انکل نے ہماری تھوڑی ہیلپ کی بٹ انکل تھے ایک دم چھل یہ راستہ ہاں منالی جائے گا خیر پھر ہم آئیٹی منڈی کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور پتا چلا کہ یہ راستہ ایک شورٹ کٹ ہے جو سیدھا جا کے کللو میں ملے گا مین راستے کے کمپیریزن میں اس راستے میں ٹریفک کافی کم ہوتا ہے اس راستے پر ہی ہمیں تھوڑا تھوڑا فریش نو مل گیا تھا تو وہیں پہاڑ کے دوسری طرف جہاں دھوپ آتی ہے وہاں پہاڑ ایک تم سونے کی طرح چمک رہے تھے اب ہم مرج ہو چکے تھے کللو میں اور یہاں کے پہاڑ پتا نہیں کیوں لدھاک والا روپ لیے ہوئے دکھ رہے تھے یہاں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کچھ سال پہلے تک جو منڈی سے منالی کا راستہ کنسٹرکشنز کی وجہ سے بہت خراب ہو گیا تھا اب وہ ایک دم سموتھ ہو چکا ہے اور کہیں بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا منالی کے نزدیک پہنچتے ہی تمام ایڈونچر سپورٹس کے کاؤنٹرز آپ کو دکھنے لگیں گے اور آپ یہاں آسمان میں پیرا گلائیڈرز کو بھی ایزلی سپورٹ کر سکتے ہیں منالی میں مال روڈ والا ایریا جو ہے وہ اتنا کچھ خاص نہیں لگتا کیونکہ وہاں پہاڑ کا فیل کم اور سٹیز کا فیل زیادہ ہے مارکٹ کی وجہ سے تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہوتیل ایسی جگہ لیں گے جہاں تھوڑا کھلا بیو ہو اور بالکنی سے پہاڑ دیکھے ریزن کیونکہ ہم تھوڑا بہت ورک فرم ہوتیل بھی کرنے والے تھے کچھ قدم پیچھے ٹول دینے کے بعد بھی ہمارا سواغت ہوا منالی میں اس دو سو روپے کی پرچی کے ساتھ پھر ہم پورا منالی بائی پاس کرتے ہوئے نکل دیئے سولانگ ویلی والے راستے پہ کیونکہ ہم نے اپنا ہوتیل بک کیا تھا بروہ میں جو سولانگ ویلی اور لا ہال کے کافی نزدیک ہے پھر ان خوبصورت ہوت ائر بلونز کے ویو کے ساتھ ہی ہم پہنچ گئے ہمارے آج کے ہوتیل ایسا ایسا کیا ہے؟ آرام سے آرام سے آرام سے پڑی چاہے گی جاتی ہے ہم جو ہوتی تو ہے کلستہ ریسورٹ کی بہترین پارکنگ سپیس میں ہم نے اپنی کار لگائی اور چل دیئے اپنے روم میں پوٹل بہترین تھا جو ہم نے بک کیا تھا گو آئی بھی وہ سے اور وای فائی کے ساتھ یہاں بالکنی سے ویو بھی بہت ہمیزن تھا موسیقی موسیقی پھر رات بھر بھینک کر دوپانی ہوا کی آوازوں کے ساتھ ہم نے اپنی نین پوری کی اور صبح بھی تیز ہوا کا سامنا کیا دھنڈ کے موسم پہ پہاڑوں کے دھوپ is a magic موسیقی موسیقی انسٹرگرامیبل کیفے کیفے نائنٹین فورٹی سیون میں موسیقی 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 کیفے 1947 ہے ایک ریورسائیڈ کیفے ہے جس میں آپ کو فوڈ کے بہترین آپشنز اینڈ بوز بھی ملے گا وہ بھی ریورسائیڈ اینڈ ویڈ میوزک موسیقی فیل اتنا اچھا ہے کہ آپ کو جو بھاری بل آئے گا آپ کے کھانے کے بعد اس کا بھار کچھ کم لگنا لگے گا موسیقی موسیقی پھر یہاں سے لنچ کرنے کے بعد ہم واپس وہ بریج پار کر کے اتر گئے نیچے تھوڑی دیر ندی کنارے چل کرنے کے لئے موسیقی 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 یہاں کچھ ٹائم بتانے کے بعد ہم واپس گئے اور شفٹ کر گئے سیم ایریا میں ہی ہمارے نیو ہوتیل میں جو کی ایک زاستل ہے ہم لوگوں نے جتنے بھی دن ہے اس دن کے لئے زاستل ہی بک کیا ہے تو چلو دیکھتے ہیں زاستل کیسے ہیں زاستل جو کی ایک زمانے میں صرف ڈاومز والے ہوسٹل پروائیڈ کرتا تھا اب پرائیویٹ رومز بھی پروائیڈ کرتا ہے ایس زاستل ہومز موسیقی 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 اور میں اعتنک یہ بروہ ایریا کی سب سے امیزن پروپرٹی ہے زاستل کی سب سے بڑی یو ایس پی ہے اس کی وائبز موسیقی آپ کو ایک شام یہاں ضرور بتانی چاہیے موسیقی یہ تھا اس کا ریسٹرینڈ ایریا اور یہاں کا کھانا تو بے حد لا جواب تھا لال ماس راجستان سے اچھا ہمیں یہاں ملا موسیقی یہ ہے اس کا کامن روم جو آپ کو کبھی بہر ہونے نہیں دے گا this must be the place اب دیکھئے ہمارا ڈوپلیکس روم ان ایٹک سٹائل موسیقی لائف کی کچھ سب سے بہتری انشامیں بتانے کے لئے یہ جگہ اکتم پرفیکٹ ہے یہاں سے آپ یہاں سے آپ یہاں سے آپ اپنے سنو بیگس گرین بیگس اور تھوڑا گاؤں کا بیو آپ چلتے ہیں اس سے بھی تھوڑا اور اوپر ایٹک سٹائل والا بیٹن ہے یہاں ہمارا دوسرا بیڈ ہے یہاں ہمارا دوسرا بیڈ ہے view view windows اور اگر آپ کا بجٹ تھوڑا ٹائٹ ہے تو آپ صرف پانچ سو چھے سو روپے میں لے سکتے ہیں یہ امیزن ڈامز ان میں کسی طرح کی فیسلیٹے کی کوئی کمی نہیں اور اصلی کریٹیو لوگ آپ کو یہاں پر چل کرتے ضرور دیکھ جائیں گے اب چلتے ہیں اٹیل ٹینل کی اور اور میک میں اٹیل ٹینل ڈالتے ہی ہمارا سواگت ہوا 51 منٹس لمبے ٹریفک جام کے ساتھ ویسے یہ راستہ تیس منٹ کا ہے بٹ پچاس منٹ ایٹ کر کے ہم نے اسے قریب ڈیڑھ گھنٹے میں پورا کیا پرو ٹپ اٹیل ٹینل جانے کیلئے صبح نو بجے سے پہلے ہی نکل جانا چاہیے اس خوشی کا راز میں آپ کو تھوڑی دیر میں خود آ کے بتاؤں گا تب تک feel the nature موسیقی ہیلو ویلکم بیک ٹو آر چھوٹا سا یوٹیوب چینل فیک بلوگر ویجے منالی آئے تھے چھوٹا سے ٹرپ کے لیے کیونکہ ہمارا مین ایم دو تھا خیار کی اٹل ٹینل اگر پارز کر سکے تو کریں گے اپنی نیو ریڈ بیسٹ اپنی کیا سونٹ کو لے کر آنا تھا ایک بار یہاں پر دیکھنا بھی دا کہ آ سکتی ہے کی نہیں آ سکتی ہے یہاں پر جو ہمیں اپ ڈیٹ پہلے ملا تھا وہ یہ تھا کہ اٹل ٹینل شاید بند ہے ہماری گانے پرسنل کارز کے لیے بند رہے گا تو ہم نے پہلے یہ پلان کیا تھا کہ سولانگ ویلی پہنچ کے وہاں سے 4 cross 4 book کریں گے وہاں سے ہم جائیں گے اٹل ٹینل بٹ ابھی یہاں جیسے ہم لوگ وہاں پہنچے اٹل ٹینل کھل چکا ہے ہم لوگ اب آل موشٹ اٹل ٹینل پاس پہنچ چکے ہیں بہت امیزنگ سا ایک سپورٹ تھا اتنا امیزنگ اتنا امیزنگ سپورٹ تھا ہم لوگ سا چلو وہاں پر رکھ لیتا ہے چلتے ہیں یہاں سے سیدھے اٹل ٹینل اٹل ٹینل کے اس پار کی دنیا مطلب کہ لا آل سیسو کلونگ تو نہیں جائیں گے دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے کار کی پرفارمنس ابھی تک سپرب رہی ہے مطلب جیسے اس میں ٹریکشن موڈ سنو مرد اور سینڈ اور ڈرائیو موڈ ہیں تو وہ ایسا ہے کہ بہت ہی زیادہ ہیلپفول ہے سپورٹ موڈ سے ہم لوگ پورا پہاڑوں والا راستہ پار کرتے ہیں میں آلی پہنچ گئے جہاں پر سنو مل رہی ہے تو سنو موڈ میں کافی آرام سے ہم لوگوں کی کار تو نکل جا رہی ہے سنو مل رہی ہیں کیا سنو مل رہی ہے یہ ہمارے کار کا رسپونس اب چلتے ہیں آگے یہاں سے ہم چل دیئے فائنلی اٹل ٹینل کروس کرنے اور یہاں کی میٹھی میٹھی ٹھنڈی سی ہوا ہم لوگوں کو اور بھی زدہ ایکسائٹ کر رہی تھی لا ہال دیکھنے کے لیے اٹل ٹینل یوزولی دس بجے صبح اپن ہوتا ہے اور آئی تنگ دو سے تین بجے تک ٹوریسٹس کے لیے بند رہتا ہے وٹ ٹائمنگ ساری ڈپینڈ کرتی ہے وہاں کے ویدر پر نو کلومیٹر لمبا یہ ٹینل اتنی اونچائی پر بنا ہوا ورلڈ کا لانگسٹ ٹینل مانا جاتا ہے اور یہ کنیکٹ کرتا ہے منالی کو لا ہال سے جو یوزولی لوگ رہتاں سے پار کیا کرتے تھے اور اس میں اس کے کمپیرزن میں ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ لگتا تھا اور ونٹر میں تو وہ راستہ بندی ہو جاتا تھا دس ٹینل اس لائک پورٹل وچ ٹیکس یو فرم در گرین لینڈسکیپ تو در ٹوٹلی وائٹ وینڈرلیٹ اور کیلنت جو نید اب یہاں پر ہمیں دو سو روپے کی پرچے کٹوانی پڑتی ہے اور یہ ٹول ابھی حالی میں انٹرڈیوز ہوا ہے یہی راستہ سیدھا جاکے کنیکٹ ہوتا ہے لگتاک میں سنو دیکھنے کے لیے یہ ایک پرفیکٹ سپورٹ ہے کیونکہ یہاں کوئی گھر یا ہوتل وغیرہ ابھی زیادہ نہیں ہے اور نیرس ٹاؤن ہے سیسو جہاں ایک اور زوستل ہے آپ کو بہترین سٹے آپشن پروائیڈ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی اور بھی کچھ ہوتیلز ہیں یہ ایریا آٹم میں پورا اورنج کلر کا ہو جاتا ہے ان پیڑوں کی وجہ سے اور وہ ویو دیکھنا ابھی بھی میری بکٹ لیسٹ میں ہے سیسو واتر فال اور سیسو لیک دیکھنے کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں بھٹ اس ٹائم وہ دونوں ہی فروزن ملیں گے آپ کو راستے میں آپ کو اس طرح کے فروزن فال ٹائی کی سینریز تمام دکھ جائیں گے موسیقی 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 یہ وہ اسپورٹ ہے جہاں تک وہ ٹوریسٹ جن کا سیسو میں یا اس کے آگے کوئی اسٹے نہیں ہیں موسیقی 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 راستے میں بلیک آئیس جم جاتی ہے ونٹرز میں تو یہ ہوتا ہے موسیقی 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 تو ہم فائنلی اپنی کیا سونٹ کو سی سو تک لے آئے اور سونٹ کی اسمائل سے یہ پتا چل رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے یہ سارا ایکسپیرینس کر کے اس کے ساتھ ہی اب بدہ لینے کا ٹائم آ گیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر لگی ہے تو کسی طرح سے ہم تک یہ بات ضرور پہنچا دینا تینکیو